اسلام علیکم فرینڈس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈس آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ٹائٹل سے تو آپ نے دونوں پاؤں میں فرق دیکھی لیا ہوگا فرینڈس شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں پیڈی کیور کرنے کا طریقہ گھر پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاؤں بہت ہی رہے ہیں تو چلیں فرینڈس شروع کرتے ہیں تو فرینڈس پہلے نین گرم پانی لے لیتے ہیں اور اس میں دو نیمو ایڈ کر لیتے ہیں نیمو سے آپ کی رف سکن جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر لیتی ہوں میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا اور نیمو آپ کو بلیچ کا ریزل دیتے ہیں آپ اس میں ایک سے ڈیٹ چمچ جو ہے وہ میٹھا سوڈا ایڈ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ گھر پر جو بھی شیمپو استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں اور ان سب کو مکس کر لیں نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں کو رکھ لیتی ہوں آپ نے فرینڈس دس سے پندرہ منٹ کے لیے گرم پانی میں پاؤں رکھنے ہیں گرم پانی سے آپ کی جتنی رف سکن ہے وہ ریمو ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں ان کو بہت ریلیکس ملے گا ابھی فرینڈس یہ جو چیزیں آپ نے پیڈی کیور میں یوز کرنی ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں آپ کو ایک کوئی سا بھی گھر پر کلنزنگ ملک ہو مساج کریم ہو آپ اس کو اپلائی کر لیں اور یہ میں کیونے کی بلیچ جو ہے اس کو یوز کروں گی اور ساتھ میں میرے پاس ایک گھر میں ڈاکٹر کریم کا سکرپ پڑا ہوا تھا میں اس کے ساتھ پاؤں کی مساج کروں گی پہلے ایک کولی لے لیں اس میں کیونے بلیچ کریم کا پوڈر ایڈ کر لیں پوڈر آپ نے ایک سے ڈیٹھ چمچ ایڈ کرنا ہے کیونکہ آپ یہ فیس کے لیے نہیں کر رہے ہیں پاؤں کے لیے کر رہے ہیں آپ پوڈر زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ڈیٹھ سے دو چمچ جو ہے ڈویلپر کی ایڈ کرنی ہے اور ٹوینٹی ڈویلپر آپ کے پاس ہے یا تھرٹی ڈویلپر ہے آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سوٹھنگ لوشن ایڈ کر رہی ہوں سوٹھنگ لوشن اگر آپ کے پاؤں پر انگلیوں پر کوئی بھی زخم ہے تو اس سے آپ کو اچنگ نہیں ہوگی آپ تھوڑا سا سوٹھنگ لوشن ایڈ کر لیں اور تھوڑا سا میں بیچ میں شائنر ایڈ کر رہی ہوں صرف شائن کے لیے اگر آپ کے پاس سوٹھنگ لوشن اور شائنر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ صرف دو کریموں سے بھی بلیچ کو مکس کر سکتے ہیں اور بیچ میں میں نے تھوڑا سا جو کلنزنگ ملک ہے اس کو ایڈ کیا ہے اور میں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو فرینڈز میرے پندر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب میں پانی سے پاؤں کو نکال لیتی ہوں اور نمبو جو جہاں جہاں میری رف سکن ہے وہاں پر اس نمبو سے مساج کر لیتی ہوں پاؤں کی انگلیاں اور جہاں سے سکن بلیک ہے وہاں پر نمبو سے میں اچھے سے مساج کر لیتی ہوں پاؤں سے میں نمبو سے مساج کر کر انگلیوں سے ڈیمج سکن کو ریموو کر لیتی ہوں اور پھر پاؤں کو صاف کر لیتی ہوں فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی نہیں اپلائے کی اس میں میں نے پاؤں گرم پانی میں رکھے ہیں اور بیس میں دو تین چیزیں ایڈ کی ہیں اور میرے پاؤں میں کتنی شائن آگئی ہے میں نے بلیچ کریم مکس کر کے رکھی تھی وہ میں پاؤں پر اپلائے کر لیتی ہوں اس کو ٹھک فارم میں اپلائے کرنا ہے اور دونوں پاؤں پر اس کو اپلائے کر کر تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ریس کا ریزل میں آپ کو آگے چاہ کر دکھاتی ہوں میری ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی آپ بھی اپنے گھر پر یہ سب ٹرائے کریں اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کے پاؤں بھی بہت صاف ہو جائیں گے ابھی میں نے اس کو دوسرے پاؤں پر بھی اپلائے کر لیا ہے اور اب میں اس کو سات منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیتی ہوں اور فرنز آپ ساتھ ساتھ چیک کریے گا کہ آپ کی اگر بلیچ ڈرائے ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے اس کا کوٹ لگا لیجئے گا تانکہ آپ کو اچھے سے ریزلٹ ملے اور فرنز اگر آپ کے پاؤں زیادہ ڈیمیج ہیں زیادہ خراب ہیں تو آپ نے ایک دفعہ بلیچ فرسٹ پر اپلائے کرنی ہے اور ایک دفعہ بلیچ کو لاسٹ پر اپلائے کرنا ہے آپ کو اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ملے گا ابھی گائز میرے سات منٹ پورے ہو گئے ہیں میں اس کو موو کر لیتی ہوں اور اب مجھے پڑ گئی ہے سسٹر کی ضرورت کیونکہ میں نے اپنے پاؤں کو دینا ہے ریلیکس تو میں جو مساج ہے وہ اپنی سسٹر ہوں گی آپ اس کو خود بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ دوسرے بندے سے کروئے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا تو ابھی بلیچ کے بعد کا آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں پاؤں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ ہر کلین کے بعد ریزلٹ بتا رہا ہوں ابھی میں پاؤں پر کلنزنگ ملک کر رہی ہوں کلنزنگ ملک سے جو ہے وہ سسٹر جو ہے وہ مساج کر رہی ہے آپ اچھے سے کلنزنگ ملک سے مساج کر لیں اسی طرح دونوں پاؤں پر کلنزنگ ملک لگا کر پانچ منٹ مساج کر لیں یہ کلنزنگ ملک تھا جس سے میں نے مساج کی ہے سب سے پہلے اور اب میں اس کو ریموو کر دیتی ہوں اب میں اس پر سکرب لگا لوں گی اور سکرب سے مساج کروں گی آپ کے پاس گھر پہ کوئی بھی سکرب ہے تو آپ لگا سکتے ہیں ابھی میں سکرب یوز کر رہی ہوں اور سکرب کو بھی پانچ سے سات منٹ تک جو ہے وہ مساج کرنا ہے اور پھر مساج کر کر اس کو ریموو کر لینا ہے ابھی فرینڈز میں نے دونوں پاؤں کو اچھے سے دو لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ گھر پر یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ابھی میں لائٹ سی جو ہے وہ نل پالش لگا کر آپ کو چیک کرواتی ہوں لاسٹ سٹیچز کا فرنس جو میرے پاؤں کی انگلیاں بہت ہی بلیک ہو رہی تھیں وہ بلکل اچھے سے صاف ہو گئی ہیں ڈیٹ سکن بلکل نکل گئی ہے فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ میری نل پالش کا فیورٹ کلر ہے بہت ہی نائس کلر ہے یہ میں نے میٹرو سے لیا تھا بہت ہی پیارا سا کلر ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا سسکرائب کر دینا شیئر کر دینا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا اور میری ویڈیو اپنے سب فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مجھے کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ